ابھی ہم بات کر رہے تھے نیبروٹ پروسیسنگ کی نیبروٹ پروسیسنگ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک گیون ایمیج تھا اور اس ایمیج کی کوالٹی کو ہم پہتر کرنا چاہ رہے تھے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نوائزی تھا جس میں نوائز تھی اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی کوالٹی کو اپروف کیا جائے اس کے لئے ہم نے سپیشل فیلٹریں کی بار سٹارٹ کی جس کے اندر ہمارے پاس ایک فیلٹر ہوتا ہے جس فیلٹر کو ہم اپنے ایمیج کے اوپر میپ کرتے ہیں اور پھر فیلٹر کی ویلیوز جنہوں کو ہم کوفیشنگ کہہ رہے تھے ان کو سما پروڈک کی فارم میں ہی لیوز کرتے ہیں ویتب پکسل ویلیوز انسائید دکیون ایمیج اور پھر جو ویلیو آتی ہے اس ویلیوز کی مدد سے ایمیج کی پکسل ویلیوز کو یا گریسکل ویلیوز کو چینج کر دیتے ہیں اور جو اینڈ میں ایمیج بنتا ہے وہ ایک انہانس بیٹر کوالٹی کا ایمیج بن رہا ہوتا ہے اب پھر پیسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ جہاں ہم نیبر ہوتس کی بات کرتے ہیں لیکسے میرے پاس یہ ایک ایمیج ہے اور اس کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں کہ میں نے اس پکسل ویلیوز کو چینج کرنا ہے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو نیبرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹو نیبرز فور نیبرز ایٹ نیبرز ٹین سکسٹین وٹیور نمبر آف نیبرز تو کیسے نیبرز کو پک کیا جائے کیا کیا جائے جیسے فرزمپل میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایمیج کے ویلیوز ہیں کسی رینگ نام لے لیتا ہے لیٹس سے یہ ہے نائیٹین ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹوینٹی فائف ٹوینٹی سکس ٹوینٹی ایٹ این ٹوینٹی نائن اور یہ ہے لیونٹی اب اس ایمیج کو دیکھے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جو ایمیج پروسیسنگ ہے it is purely a scenario based science اس سے مراد کہہ ہے کہ different scenarios میں different چیزیں ہمارے کاس بہتر perform کریں گے coming back to the problem at hand وہ کہہ ہے ہمارے پاس ایک set of image کا part ہے portion ہے جس کے اندر values ہیں انیس بیس اکیس بائیس گیارہ تیس چھپیس تائیس اٹھائیس اب ہم نے اس ویلیو کو چینج کرنا ہے کیا پروسیجر ہے پہلا پروسیجر ہمارے پاس یہ تھا جو without any neighbor root تھا کہ آپ تھانا individual pixel value کو چینج کرتے ہیں جس کو تھا point processing کھا جاتا ہے neighbor root processing میں ہم نے کیا کرنا ہے neighbor root processing میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے neighbors ہیں ان کی مدد سے آپ اس value کو چینج کرو اب ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس neighbors انیٹ سے یہ 8 neighbor ہیں اس image کے اس پکسل کے 8 neighbors ہیں تین اوپر والے تین نیچے والے دو سائیڈوں والے آپ کیا کرو کہ ان پکسل ویلیوز میں سے 8 neighbors میں سے کوئی ایک value اٹھاؤ اور اسے replace کر دو اس کو کہتے ہیں minimum یا maximum لے کے آنا جیسے آپ کیا کر سکتے ہو اگر 11 کو چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ 11 کے جیرے 19 کو اٹھا کے لے ہو یہ ہے minimum neighbor root processing یا minimum value کو لے کر آنا actual pixel کی جیرے ہو دوسرا ہو سکتا ہے نہیں 28 کو اٹھا کے لے ہو یہ ہے maximum والے سائیڈ تیسرا ہے median median سے مرات کیا ہوتا ہے یہ جو اس کی neighbor root values ان ساروں کا ترتیب سے لکھو 19, 20, 21 اور 28 تک ان کو ترتیب سے لکھو جو middle element ایڈ سے اس case میں 22 بنتا ہے تو 22 کو اب یہاں پہ replace کر دو اب question یہاں پہ یہ آئے گا کس case میں minimum لگے گا کس چیز میں maximum لگے گا کس چیز میں median لگے گا اس کا بھی answer simple ہے ہمارے پاس جب values ہمارے پاس minimum کی طرف ہوں گی کیا ہوں گی اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ یہ blackish image کی طرف ہے تو اگر آپ کی پس image کا content زیادہ جو ہے وہ blackish والی سائیڈ پہ ہے تو آپ minimum apply کرتے ہیں maximum up کرتے ہیں جب image کا جو content وہ زیادہ تر white-ish کی طرف ہے تو آپ maximum apply کر دیتے ہیں اور medium کا کیا مطلب ہے کہ جب values آپ کے پاس in between ہیں ادھر سے ایک بڑا چھا اور genuine question بنتا ہے کہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ان تینوں میں کون سا زیادہ جو ہے filter یہ کون سے زیادہ جو approach ہے وہ use ہوتی ہوگی جیسے کر سکتے ہیں اس کا simple answer یہ ہے medium کیوں کیونکہ زیادہ تر جو images ہیں نہ وہ بہت زیادہ black ہوں گے نہ وہ بہت زیادہ white ہوں گے زیادہ تر images کی جو quality in between white and black input کے بھی اور plus جو quality والا image ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا جس کے اندر values جائے وہ ایک fixed range کی طرف ہوں گی middle کی طرف ہوں گی as compared to minimum یا maximum کی تو یہ ہے ہمارے پاس simple neighborhood operations تین ہم نے یہاں پہ بتایا اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں ایک بڑا common جس کو ہم کہتے ہیں average یا mean filter mean filter کے اندر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ جو اس کے neighbors ہیں ان سب کی average لے لو mean verified out کرو اور اس سے replace کر دو جیسے انسان کو لیں بڑا seven کریں بڑا eight کریں eight سے divide کریں جو value آرہی ہے اس کو replace کریں یہ mean ہے اور کیا ہو سکتا ہے Gaussian ہو سکتا ہے Gaussian value اس کے ہوتے ہیں جن کے اندر mean اور standard deviation وہ ایک fixed range میں ہوتے ہیں ہمارے پاس یا variance تو آپ ان کو Gaussian کے اندر normally distribute کردیں جو value آتی ہے دمیان میں اس سے کردیں یعنی standard deviation کو آپ use کر سکتے ہیں variance کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ simple neighborhood operations ہمارے پاس ہیں جو اب definitions آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے کہ clear کر ہمارے پاس help with the area of statistics لے رہے ہیں یہ چیز پہ میں تھوڑا سا discuss کر کے ختم کرنا چاہوں گا کیوں statistics سے مراد کہا ہے کہ آپ پہ پاس اگر کسی قسم کا data ہو تو کون سے basic statistics function وہ یہی ہیں minimum maximum standard deviation variance mean average and so on پھر average اندر بھی multiple averages ہوتی ہیں multiple means ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں arithmetic mean geometric mean harmonic mean تو یہ different means بھی موجود ہیں تو جب بھی آپ کے پاس کسی قسم کا data ہو تو آپ اس طرح کے simple statistics functions یا tricks apply کرتے ہیں تو کیونکہ image نمیرک data تو یہی tricks یا یہی جو آپ کے پاس ہمارے پاس calculations ہے آپ image کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے results بھی بہتر ہوں گے آپ کی image quality کو بڑھانے میں useful ہوں گے موسیقی